بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سب دوست خیریت سے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہوگا تو جن دوستوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لائو سٹاکس ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو آج جو ہے ہم فارم پر بکریوں کے ٹرمنگ کرنے لگیں تو میں نے کہا کہ یہ بھی ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ٹرمنگ کس طرح کرنی ہے اس میں کون سا ٹول جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح ہمیں پتا چلے گا دیکھیں یہ بکری کے کھر اس کے جو ہے نا بہت خراب ہو گئے تو ابھی اس کے ساتھ ساتھ جو اور بکریوں کے بھی ہم کھر جو ہے وہ بھی بنا لیں گے دیکھیں جی یہ اس کے حالات ہیں بکری کے کھر کے یہ کہیں سے ہم نے خریدی تھی بکری تو آج اس کے کھر ہم بنائیں گے انشاءاللہ بالکل آپ کو دکھاتا ہوں میں بڑی بکری ہے تو کھر بھی اس کا آپ کو آج بنا کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ اچھا جو ٹولز دیکھیں آپ کو میں ٹولز دکھا دوں پہلے یہ جو ہوف ٹرمر جو ہوتا ہے کٹر ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ یہ ہوف ٹرمنگ نائف ہے یہ سپیشلی نائف جو ہے صرف ہوف ٹرمنگ کے لیے ہوتی ہے گھوڑوں کے لیے گائیوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے یہ اور بکریوں کے لیے بھی استعمال دی اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ شاپننگ جو اسٹون ہوتا ہے وہ ہے یہ چھوری کو تیز کرنے کے لیے ہم اسی پہ تیز کرتے ہیں اس کو گھیلا کر کر ابھی چھوری بھی ہماری تیز ہے یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہوف ٹرمر آپ کو چاہیے تو ہوف ٹرمر بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے آپ ہوف ٹرمر کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہوف ٹرمر آپ کو لوکل بھی مل جائے گا اور امپورٹڈ بھی مل جائے گا ابھی ہم دیکھتے ہیں بکری کو خور بناتے ہیں بکری کو ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے بکری اسی طریقے سے کھڑی رہے گی بس بکری کو آپ اس طریقے سے دیکھیں کابو کر لیں بکری کو بکری کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے اچھی طریقے سے بس کابو کر لیں بکری کو دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ جو اس کا اوپر والا پیس ہے یہ پورا بڑا ہوئا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ کہاں تک کٹنا ہے آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جگہ دیکھنی پڑے گی ساری دیکھیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ جو کٹر ہے اسی کٹر سے بھی آپ اس کو اندر سے پہلے اچھی طریقے سے صاف کر لیں دیکھیں سارا صاف اچھا جی ابھی ہم اس کی ٹرمنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دی دیکھیں پہلے یہ اس کی سائیڈ والز جو ہے یہ یہاں سے کٹ دیں اور یہ دیکھیں یہاں اندر سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا کٹ سکتا ہے تو اس کو اسی جگہ سے آپ نے اس طریقے سے کٹ لینا اچھا یہ دیکھیں یہ کھروں میں ایک پرابلم آ جاتا ہے بکریوں کو یہ دیکھیں جو سائیڈ وال ہے اس کی اس میں یہ اندر چھالے ہو جاتے ہیں پھر یہ جو جگہ اس کی پکتی جاتی ہے اب یہ تو خوشک ہو گئی اس کی خراب نہیں ہے ورنہ کھروں کے اندر ان کے چھالے ہو جاتے ہیں پھر جانور اس سے لنگڑاتا ہے تو ابھی اس سائیڈ وال کو ہمیں کٹنا پڑے گا تاکہ آگے کو یہ نہ بڑھے ورنہ یہ آگے کی طرف بڑھتی جائے گی دیکھیں اس کی ڈبل وال ہو جاتی ہے بھار کی طرف یہ دیکھیں یہ اندر سے پک جاتا کھر اس طرح اچھا اب یہ والا کھر دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت بڑا ہوا ہے کتنا بڑا پیس ہے اس کا جو کہ ہم نے کٹنا ہے تو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس سیٹ سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیس پورا اس کا اتنا بڑا نکلیا ہے یہاں سے ٹھیک ہے جسا اب یہاں سے دوبارہ سے ہم نے اس کو ساف دیا تو یہ دیکھیں یہ ایریا اس کا نظر آگیا ٹھیک ہے کہ کہاں سے کٹنا ہم یہاں سے بھی اس کو جگہ بنا سکتے ہیں یہ ہو گیا جی اس کے بعد ہم نے اس کو دونوں کھروں کو برابر کرنا چھوڑی کی مدد سے دونوں پر ایک جیسے ہوں گے تو دونوں پر ایک جیسا بدن آئے گا یہ کھڑ دیکھیں اس میں چھالا تھا تو یہ ڈبل وال اس کی ہو گئی دیکھیں یہ بھار والی وال ہے اس کی اور یہ اندر والی ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ کٹ کرنا پڑے گا نیکس ٹائم جب اس کی ٹرمینگ ہوگی تو اس میں یہ انشاءاللہ بلکل سیٹ ہو جائے گی اب دیکھیں یہ کھڑ آپ دیکھیں دونوں ایسے برابر ہو گئے یہ دیکھیں یہ والا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس میں یہ ڈبل وال والا پرابلم ہے یہ نیکس ٹائم انشاءاللہ جب یہ چیز بھی کٹ جائے گی جب یہ تھوڑی بڑے گی نیکس ٹائم یہ بھی کٹ جائے گی تو بلکل لیول ہو جائے گی اچھا اب ایک خورم پیچھے والا آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں آگے والا کھل دکھا دیں وہاں سے بیچے سے اب یہ پیچھے والا اس پر بناتا ہے دیکھیں اس طریقے سے بگری کی ٹان کو اب نیچے سے نکال دیں اگر آپ کا ہاتھ سٹ ہے تو آپ صرف چھوڑی سے بھی کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کھو رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں اندر چھالے ہو رہے ہیں یہ پکتا جاتا ہے اور اندر بڑھتا جاتا ہے جانور کو چلنے میں بھی تکلیف دیتا ہے تو اس چیز کو ہمیں کاٹنا پڑے گا تھوڑا یہ دیکھیں اس کو تھوڑا کلیر کریں گے اس کو ہوا لگے گی تو یہ اب ختم ہو جائے گا آگے نہیں بڑھے گا ورنہ یہ اندر بڑھتا رہتا ہے نمی کی وجہ سے اس کے اندر نمی جمع ہوتی جاتی ہے اس کے کھر بہت خراب تھے بکری کے نیکس ٹریمنگ میں بلکل انشاءاللہ یہ جو ہے لیول ہو جائیں گے کھر اس کے یہ دیکھیں یہ والے کھر بھی اس کے ریڈی ہو گئے لیکن یہ یہاں سے خراب ہونے کی وجہ سے لیکن دونوں کھروں میں اس کے فرق آ رہا ہے نیکس ٹائم جب اس کی کٹنگ ہوگی یہ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ بہت خیال رکھیں بہت خیال رکھیں بہت خیال رکھیں بہت خیال رکھیں